اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ نے حدایت کے لئے انبیاء اکرام علیہ وسلم یہ تو آپ جانتی ہیں علماء بھی یہ پڑھ کے سناتے ہیں آپ بھی سنتے رہتے ہیں وہ جس کو چاہتا ہے ہدایتہ فرماتا ہے جس کو چاہتا ہے نہیں چاہتا نہیں ہدایتہ فرماتا ہے وہ ہدایتہ فرمانے پر وہ قادر ہے نا جس کو چاہے ہدایتہ فرما سکتا ہے وہ قادر مدرک ہے وہ دل کے لئے ہدایتہ سمان ڈال دے تو انسان کو فرمنا کرے وہ کر سکتا ہے نا مگر نہیں ہدایت کے لئے بھی اللہ تعالیٰ نے انبیاء اکرام علیہ وسلم کو بھیجا چوبیس ماں سے بارہ پہلا ہے اللہ فرماتا ہے کیا اللہ تعالیٰ پر بندوں پر کافی نہیں یہ قرآن کے اندرے رہتا ہے یہ سوال ہے سوال یہ جمل ہے کیا اللہ تعالیٰ پر بندوں پر کافی نہیں تو جواب کیا ہے اللہ تعالیٰ کافی ہے بولو اللہ تعالیٰ کافی ہے اللہ تعالیٰ پر بندوں کو ہدایت دینے کے لیے کافی ہے تو جب وہ کافی ہے تو پھر اس نے ایک لاکھ چوبیس دار انبیاء کرام علیہ السلام کیوں بھیجے کیوں اتنے اتنے تقلب کیا وہ کافی عراد ہے دینے کو دے سکتا ہے عراد ہے مگر اس نے ایک لاکھ چوبیس عرام بیاء کرام علیہ السلام بھیجے ان کی ڈیوٹیاں لگائیں انہوں نے مارے کھائیں وہ انتہانات سے گدرے بڑے بڑے جلاد بڑے بڑے سرکش کافر بادشاہوں کے ساتھ ان کے مقابلے ہوئے ان کی ازمیشے ہوئی ان کو اتنی اتنی تقلیف ہے دیئے گئے کہ انسان سن کر کام بجاتا ہے ان کو شہید کیا گیا ان کے کھولتے ہوئے پانی کے اندر ان کو ڈال دیا گیا ان کو کھولتے ہوئے تیلوں کے اندر ان کو ڈال دیا گیا حضرت زکریہ عراد صلی اللہ علیہ السلام آپ کے دشمن آپ کے پیچھے لگے تو جب آپ کے پیچھے جا رہے تھے تو آپ آگے جا رہے تھے وہ پیچھے سے آ رہے تھے تو آپ نے خیال کیا میں کیسے بچوں گا آگے دیکھا یہ درخت ہے وہ کھلا ہوا ہے اس کا تنہ آپ اس کے در جو گز گئے جب گز گئے تو تنہ آپ اس میں مل گیا جب تنہ مل گیا تو کافر کہتے ہی در آیا تھا ہی در آیا تھا ہی در تھا ہی در تھا ہی در تھا مگر ہی زکریہ سے ہم نظر کونی آ رہے تھے نظر کونی آ رہے تھے شیطان آ گیا شیطان نے کہا میں تم ہی بتاتا ہوں وہ تو اس درخت کے اندر ہے وہ کہلے گا یہ کیسے ہوسن کا تنہ تو میرا ہوا ہے درخت کے اندر کیسے گز گئے کوئی ثبوت وہ کہتا ہے یہ دیکھو ان کا کپڑا جو ہے چادر مبارک کا کونہ تھوڑا سا بہر تھا وہ کہتا ہے یہ دیکھو چادر یہ اندر ہے یہ چادر یہ کپڑا یہ کونہ بہر ہے اندر اس کے در موجود ہے تنہ مل گیا ہے پس میں ہے اندر ہی وہ کہنا کہ پھر کیا کیا جائے اندر اس نے کہا کرنا کیا ہے اس کی جان ختم کرنی آئے بس اس سے جان چھولانی آئے تمہارا لے آؤ اس درخت کے اوپر آرہ چرا دو اس کا سر کٹ لے گا شہید ہو جائے گا کتر ہو جائے گا ختم ہو جائے گا تمہاری جان بچ جائے گی وہ کہتی ہو تبریہ کر دے تبریہ کر دے تبریہ کر دے آرہ لے کر آگئے آرہ چر رہا ہے جب آرہ آیا گردتک ادھر آرہ چر رہا ہے ادھر گردتک آیا تو رب کی طرح سے آواز آئی ہے اے میرے نبی اوف نہیں کرنی سبحانہ اللہ اس نے ان کو طاقت کیوں دی ہے رب تعالی نے ان کو طاقت دیا رب تعالی نے ان کو طاقت دیا رب تعالی نے کہتا ہم وہ کے در طاقت ڈالی ہے وہ بھاگ رہے ہیں ان کا پیچھا کر رہے ہیں آرہ بھی لے کر آگئے ہیں ان کے ہاتھوں پر فارد کیوں نے گر گیا مگر نہیں ادھر طاقت بھی دے رہا ہے ادھر صبر کی تفکین بھی کر رہا ہے سبحانہ اللہ ادھر طاقت بھی دے رہا ہے آرہ چرانے کی ادھر صبر کی تفکین بھی کر رہا ہے اللہ تعالی نے فرمایا ذاکریاہ صبر کر رہا ہے اوف نہیں کرنی گردن کٹ گئی آرہ گردن پر چل گیا مگر اوف تک نہیں کی انبیاء کرام علیم صلی اللہ علیہ وسلم کتن کتنے تکلیف ہوسے بھدرے اپنے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مکی زندگی کی حالات واقعات بڑھو آگے آگے حضور جا رہے ہیں فرمارے ہیں کولو لا الہ الا دفلہو کولو لا الہ الا دفلہو پیچھے سے کافر آرے ہیں ہاتھ پہ پتھر ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کافر پتھر مانا چاہتا ہے کہتے ہیں کہ زنا اس کی نہ سنا اس کی نہ سنا اس کی نہ سنا یہ پورا باب ہے مکی زندگی کا اس کے لیے ایک ویکنیں کئی ویکنیں اس پر لگ سکتی ہیں کہ مکی زندگی کن حالات سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم گزرے ہیں یہاں دا اللہ تعالیٰ ایک لاکھ چوبیس دار انبیاء اکرام علیہ وسلم حضایت کے لیے بھیجے وہ ڈریکش بھی حضایت دے سکتا تھا مگر اللہ تعالیٰ حضایت کے لیے نبیوں کا وسیلہ خود اختیار کیا حضایت کے لیے نبیوں کا خود مسیلہ اختیار کیا اس کے بعد سب سے پہلے مسیلہ کس نے اختیار کیا ہے ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے یعنی کہ دنیای نبوت میں سے سب سے پہلے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ کس نے اختیار کیا ہے حضرت آدم علیہ السلام اول بشر حضرت آدم علیہ السلام جب آپ کو پیدا کیا تو آپ کی بیوی کو پیدا کیا تو دونوں کو فرمایا رہو اس جنت کے در یا آدھا مسکن انتا وزوج کا جنت فاکولا منہا راگہدن حی سشیتما ملاتقربا حالی شدرات فتکولا من الظالبین او آتم یو اور مویر ریسیت اندسپارا نیز اور ایٹ آف ایٹ انتی تھیگ وٹ یو لیک بوت آف یو شوڈ ناٹ اپ روچ دس ٹری ادر ویز یو گل بی امان دا کرو ورز یعنی آدم تو اور تمہاری بیوی دونوں اس جنت میں رہو بے ٹوک بے روک ٹوک چھو کھو لیکن اس درخت کے پاسیں گھرا پاپنجی لگا دی اس درخت کا پھل یہ تمہارے لیے جہد نہیں ہے اس درخت کا پھل کھانا لیکن کھا چکے شیطان نے قسم دین بہکایا اس کے بہکاوے میں آگئے قسم کے قسم والے اعتبار کر لیا اس درخت کا پھل کھا لیا جب پھل کھا لیا تو آپ نے کیا فرمایا کہ تمہیں پابند کیا گیا تھے ہم نے کیا گیا تھے اس درخت کا پھل نہیں کھانا لیکن تم نے کھایا ہے لہذا کیا کرو اب جو زمین میں جاؤ حضرت حبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آدم علیہ السلام کو زمین بڑھتا دیا تو آدم علیہ السلام زمین پر آ کر نادم تھے اپنے اس قصور پر نادم تھے کہ مجھ سے یہ گرتی ہوئی مجھ سے یہ گرتی کیوں ہوئی یادہ آپ کیا وظیفہ پڑھتے تھے آٹھوے سپارے میں وہ وظیفہ دوسرے رکوع کے اندر آتا ہے وہ آیت آتی ہے قَالَ رَبَّنَا ظُلَمْنَا انْفُسَنَا وَإِلْ لَنْ تَوْفِرْ لَنَا سَتَنْلِي بِي آر اماندھا لُوزرز اے ہمارے رب ہم نے ظلم کیا اپنے جانوں پر اگر تو ہم کو نہ بخشی آرام پر رحم نہ کرے ہم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے یاد دعا ماندھا قَالَ رَبَّنَا ظُلَمْنَا اَنْفُسَنَا وَإِلْ لَنْ تَوْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ اے ہمارے رب ہم نے اپنے جانوں پر ظلم کیا اگر تو ہم کو نہ بخشی آرام پر رحم نہ کرے ہم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے یہ دعا پڑھتے رہے دعا ماندھے رہے آدم علیہ السلام کیا کہتے رہے تھے رَبَّنَا ظُلَوْنَا اَنْفُسَنَا ہم نے اپنے جانوں پر ظلم کیا تو ظلم کرنے والا کون ہوتا ہے ظالم بولو ظلم کرنے والا کون ہوتا ہے ظالم ادھر یونس سارے سامنشری کے پیٹے پہ گئے تو وہ بھی یہی کہتے ہیں اِنِّي قُلْتُ مِنِتْ ظَارِمِينَ لا الٰہِ اللَّهِ اللَّهِ سبحانَكَ نِي قُلْتُ مِنِتْ ظَارِمِينَ يَا اللَّهِ تیرے سوا کو محبود ہی تُوپا گئے يَا اللَّهِ نِي قُلْتُ مِنِتْ ظَارِمِينَ میں ظالمہ میں سے ہوں تو کیا آپ کا ایمان اس بات کی ایجاز دیتا ہے کہ آپ یہ کہنا شروع کر دے گئے یونس علیہ السلام بھی ظالم تھے تو آدم علیہ السلام بھی ظالم تھے ایجاز دیتا ہے وہ کہنے والے کہہ گئے وہ کہتے رہے ہم نے ظلم کیا ہم نے ظلم کیا ظلم کرنے والے ظالم ہوتا ہے تو کیا ہمارا ہیمان اس بات کی ایجاز دیتا ہے کہ ہم یہ کہنا شروع کر دے گئے ہمارے سلام تو ظالم تھے یونس علیہ السلام تو ظالم تھے ارگر کہہ سکتے ہیں نہیں اسی دارہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رب نے فرمایا قُلْ اِنَّمَا آنَا بَشَارُمْ مِسْرَوْكُمْ فرما دو اے نبی میں تمہاری مِسْرَبَشَرُونَ رب نے فرمایا نبی تمہا کہہ دو میں تمہاری مِسْرَبَشَرُونَ تو کیا ہمارے لئے جاید ہے کہ ہم یہ کھنا شروع کر دے حضور ہماری مِسْرَبَشَرْ دے نہیں ہرگر نہیں ہو سکتا آدم حضور صلی اللہ علیہ وسلم اقرار کر رہے کہ میں نے ظلم کیا تو ہم ان کو ظالم نہیں کہہ سکتے یونس علیہ السلام اقرار کر رہے کہ میں نے ظلم کیا ہم ان کو ظالم نہیں کہہ سکتے حضور یہ کہہ رہے ہیں میں تمہاری مثل بشر ہو تو ہم یہ ہرگز نہیں ہمارے لئے رواہ نہیں ہے ہم یہ کہنا شکر جہاں حضور ہماری مثل بشر تھے حضور ہماری مثل بشر تھے نہیں بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بے مثال نبی تھے لا جواب نبی تھے ان جیسا کوئی ہے ہی نہیں آپ نے فرنایا یہ کوئی مثل نہیں تم میں سے میری مثل کون ہے حضور جیسا کوئی بھی نہیں ہو سکتا یہ آپ نے جو کہا ہے آج جی انکسائی کے طور پر کہا ہے بھاران آدم عرف اللہ علیہ وسلم ہے دعا مغتے رہے لیکن دعا قبول نہیں ہوئی بلو دعا کبول کتنے در تک دعا مغتے رہے کوئی عرصہ کو یاد ہے کتنے در تک دعا مغتے رہے سال پاس دو سال چار سال دو سال بہت کتر سال تب تین سو سال تب تین سو سال تک عزید آدم عرف اللہ علیہ وسلم حضور ہمارے کی درمیان محبین جدہ ہی رہی ہے آپ سرزمین ہند میں اتارے گئے اور حبات جدہ میں اتارے گئے اور ملاقات دونوں کی جاتر ہوئی میدان عرفات میں عرفات کی عرفہ سے بنا عرفہ کا بنا پہچاننا تو جس وقت آپ عرفات میں گئے تو آپ نے وہاں پر ایک عورت کو چلتے پھرتے ہوئی دیکھا تو پرشان ہوئے کہ میری بی بی کے علاوہ تو عورت ہی کوئی زمین پر دی یہ عورت کہاں سے آگئی جب دیکھا تو پیچانا کہ میری بیوی ہے تو بیوی نے پیچانا میرا خامد ہے خامد نے پیچانا میرا خامد نے پیچانا میری بیوی ہے جس دن پیچانا نمیز الحج تھی جہاں پہ پیچانا وہ میدان عرفات تھا تو لہالا جب پیچانا تو اس کا نام بنگیا میدان عرفات جہاں پیچانا اس میدان کا نام ہوا میدان عرفات تو جس دن پیچانا ایک دوسرے کے پیچان ہوئی اس دن کا نام ہوا یومِ عرفہ پیچان کا دن لیکن دیر سو سال تک ملقات نہیں ہوئی تو دعا مانگتے رہے اب جس وقت دیرہ سال گزر گیا تو آدم علیہ السلام کے خیال میں یہ بات آئی کہ جب رب نے مجھے پیدا کیا تھا تو میں نے دیکھا تھا عرشِ اُراء پر جنت کے دروادے پر عرشِ آدم پر غرانِ بھشتی کی پلکوں پر جنت کے درخت کے پتے پتے پر ایک نام لکھا ہوا تھا رب نے اپنے نام کے ساتھ ایک نام لکھا ہوا تھا وہ نام یہ تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو کیوں نہ ہوں یہ کا وسیلہ پیش کرو لہذا آدم علیہ السلام نے حضور نبی تعریف صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ اللہ تعالیٰ کی حضور پیش کیا اور وہ الفاظ کیا ہے بولو